جو ویکم بیک ویکم بیک بیک تو دی میںoop 숨والی exactly اسلام علیکم تو بھائی دیکھو تمہارا بھائی نے ایک ویلوہ اپلوڈ کر دی دو ویلوہ پنٹی نے اسے اپلوڈ کر دی ہیں تیسر ویلوہ تمہارے بھائی کا بن رہا ہے تمہارا بھائی اسٹم کھا رہا ہے روٹی وہ بھی دال کے ساتھ اور چارڈ مثالے کے ساتھ بھائی طرح مزی کی ہے نا دال روٹی امہ نے بنائی ہے آپ دال حقین مانو اتنی مزے دار دال بنائی ہے نا ہا ہا کمال کی تو بھائی روٹی نفتاتے ہیں اس کے بعد باہر آرہے ہیں بادل اور باہر چلتے ہیں اور موسم انجوائے کرتے ہیں بلکہ باہر نہیں چلتے ہیں تو میں موسم دکھاتا ہوں روٹی نفتالوں کیونکہ روٹی کی ٹیم نو بات نو اولو بھائی تو ہوئی ہے بہت زیادہ بارش اور تمہارا بھائی یار چٹ یا تمہارے بھائی کا موبیل چارج ہو رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے تینشن نہیں لینی آپ کا بھائی کرنے لگا اس موسم کے ساتھ انصاف اب میں بتاتا ہوں ایک تو اس موسم کے ساتھ انصاف ہوگا اور دوسرا کس کے ساتھ انصاف ہوگا تمہوں کو میں دکھاتا ہوں سموسے کے ساتھ جی ہاں تو بھائی ہمارے بات آ چکا ہے اس پیارے سے موسم پہ ایک ادد ادد سموسہ جس کے ساتھ ہم کریں گے انصاف کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے بارش کے موسم پہ انصاف ایک چیز سے ہو سکتا ہے یا تو بھی اوہو اچھر بیٹھا ہوا میرا دوست اچھر اچھر سموسہ کھائے گا کھائے گا سموسہ نہیں کھاتا یہ یہ جو ہے نا کھا کیا رہا ہے تو ابھی چیز کھا رہا ہے تو بھائی چیز کھا رہا ہے وہ سموسے سموسے نہیں کھا رہا ہم نے تو لیفٹ مارلی آگے اس کی مرضی ہے تو بھائی یہ دیکھ لو سموسے کے ساتھ ہم کرنے لگے ہیں انصاف کو ذرا تمہارے بھائی نے تمہارا بھائی کھانے لگا یہ سموسہ میرا دل کر رہا ہے میں جو ہے نا سب سے اوپر آلی چھت پر چڑھ کے سموسہ کھاؤں یار اشر کیا کہتا ہے اوہ اشر تو یہاں سے غائب ہو گیا ایک کام کرتا ہوں میں سب سے اوپر آلی چھت پر چڑھتا ہوں اور وہاں بیٹھ کے سموسے کو انجوائے کرتے ہیں یار یہاں نیچے نہ چس نہیں آرہی مجھے ایسا لگ رہے گیا کچھ سو کمی ہے تو آؤ یار اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں سب سے اوپر آلی چھت پر لو بھائی میں چڑھ گئے ہوں سب سے اوپر آلی چھت پر اللہ خیر اللہ خیر اوہو بھائی فائنلی تمہارا بھائی سلامت پہ گیا ہے اوپر آلی چھت پر اور یہ دیکھو پانی شانی ٹھہرا گیا نا اب یہاں پہ کرتے ہیں ہم سعی سے موسم کو انجوائے اپنے سموسے کے ساتھ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ یہ محول کیسا اردگرد ہے میرے پاس ظالم سا محول ہے بلکل بھی اے پی جم پم پپو محول ہے اس طرف بیٹھتے ہیں تھوڑی لائٹ بھی آئے نا چہرے پہ یار ایسے تو مزا نہیں آئے گا سموسہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال یار کندر آلو دیکھو نا کیا ہی آلو بھرے ہیں بھائی مو تک بھائی اب ذرا سموسہ رکھتے ہیں وہ ذرا ہم چٹنی کھول لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے کیسے کروں سب کچھ تو یار اب اس کے اندر چٹنی بھی دل گئی ہے اور اب تمہارا فائشی کاری اس کا بن چکایا ہے ہوں اینڈ مزا ہے آلو دیکھو کتنے بھرے ہیں بھائی اس کے سماسے مجھے بہتا ہے مزیری بہر آتا ہوں اس کے اس میں کھانی کا طریقہ بتاتا ہوں سموسا کھاؤ اس کے بعد چٹنی لو اور ایسا سموسا کھانے کا بھی بہت مزد ہے تمہارا بھائی سموسا انجوائے کر لے اس کے بعد تم لوگوں کو میں پورا محلے کا ایک تور بھی دیتا ہوں خوبصورت سا یار ایک بھند ہو گیا ہے اب یہ بھی تمہارے بھائی سموسا نمٹایا تمہارے بھائی نے اور جیسی سموسا نمٹایا ہے تو بھائی یہ دیکھو ایک دم جو میں بادروں سے دھوپ جکل کے سامنے آگئی ہے میرے اور سیدھا موں پہ پڑھی اور حکیر مانو یہ دھوپ چپ بھی رہی ہے تو یار مجھے لگتا ہے ہمارا انجوائے خوشی جو تھی نا ہی دس پندرہ منگی تھی بس اب چلو یار بس نیسے چلتے ہیں یہ دھوپ کام ہونا پھر اوپر آئیں گے یار دھوپ بڑی چپتی ہے یار مجھے دفعہ پھر سے ہے موسم سوہانا اور تمہارا بھائی ہے چھت پہ ایک اور دوبارہ سا دعا بھائی چھت پہ آگیا ہم دوبارہ سے ہو گیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایے چاہ رہی ہیں بادل بہت سموسے کے ساتھ آیا تھا تمہارا بھائی آیا ہے مینگو شیک کے ساتھ مزدار بھائی چس آگیا ہے یہ دیکھو تمہارا بھائی چیزیں بہت کھاتا ہے جیسے مینگو شیک ہو گیا بھائی شیک ہو گیا سموسے پکوڑے ہو گئے اس لئے تمہارا بھائی بھائی پتہ نہیں موٹا نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ کیوں موٹا نہیں ہوتا برحال اگر آپ لوگوں نے مینگو شیک پینا ہے تو بھائی آجو مینگو شیک پیلا دوں اور بھا بھی کہا رہی ہیں آپ کو چائے دیتی وہ کب ہفتہ ہو گیا اوپر تک سرڈ ابھی تک تو مہربانی کر کے اس کو بھی لے آنا تو اس بچاری کو پر بھی ترس کھا لیں گے اور ماشاء اللہ سے بھائی ہر کسی کے گھر ماشاء اللہ سے یہاں پہ گھر گھنو نا کتنے گھروں پہ اب دیکھو ایک میرے چاچو گھر ایک دو تین اچھا جی چار پانچ چھے سات اور تقریبا ہمارے گھر بھی لگی ہوئے ہیں یہ نو اپس سے پھر وہ دیکھو وہ دس پھر اس کے نیچے لگی ہوئے یارہ پھر ایک وہ لگی ہوئے بارہ مطلب وہ دیکھو تیرہ چودہ پندرہ ہاں تو تقریبا ہر گھر پہ ہی سولر پلیٹوں کا سسٹم ہوا پڑا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے بھائی او یار میں ایک چیزوں بتانے بھولیا بھائی چودہ اگست آرہی ہے تو بھائی چودہ اگست کے لوگ آنے والے ایک دب پادو سے لوگ آنے آلیں چودہ اگست کے تو بھائی پیڈی رو آپ سب لوگ انشاءاللہ چودہ اگست کے بڑے ہیوی ہیوی بھلوگ آئیں گے مچھر شچر آ رہے ہیں یہ جو مبیل کی لیٹ چل رہی ہے چلا کے اکثر میں لوگ کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی قوالٹی جو ہے نا وہ کلیر ہے ساف ستری جائے تو یہ مچھر آ جاتے ہیں پھر اپنے چلتے ہیں اپنی سنگ نیچر جگہ پر اوہو دیکھو بھائی میرا ہمسائی باسد یہ دیکھو بھائی کھجیاں اتار رہا ہے اوہ یار باسد ہے ہلو باسد کھجیاں پہنچا دیو گھر کھجیاں ہاں کھجیاں اتار رہا ہے ان کے گھر پر اپنا طرف سگا ہے کھجور کا نا تو اب یہ کھجیاں اتارے گا نا تو اس سے لیں گے کھجیاں کھجیاں اب یہ اپنا مینگو شیکن جو ہے کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کھجیاں کیسے اتار رہا ہے یار بڑی لیٹ پکی ہیں سفہ ان کی کھجیاں ویسے نا رمضان میں ان کی کھجیاں پک جاتی تھی اور یہ لوگ جو ہے نا ہر کسی کے گھر جو ہے نا پلیٹے بھر پھر کے کھجور دیتے تھے اور مسجدوں پہ بھی دیتے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھو یار ان کی جو ہے نا دادی پر دادی پتہ نے کس نے یہ درخت لگایا تھا اور اب یہ لوگ مسجد کر رہیں گا گھر بھی کافی بڑا ہے محلے پہ تقریبا سب سے بڑا گھر تو نہیں کہہ سکتے ہاں لیکن دوسرے نمبر پہ گھر سب سے بڑا ان کا ہی ہے دیکھو بھئی ایسے اتارتے ہیں کھجیاں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اپنے الٹرا سے زون کر کے یہ دیکھو اور بھی دکھا ہے تو میں آپ کو یہ دیکھو یا ایسے مار رہا ڈھنڈا اور وہ کھجیاں اتار رہا ہے بھئی تم لوگوں کو جیسے بتا ہے تمہارے بھائی کے پاس ہے الٹرا اور یہ کون سا الٹر ہے ایس ٹنٹی ٹو ایس ٹنٹی ٹری ایس ٹنٹی فور یا ٹنٹی ون یہ چیز تو میں تم لوگوں کا بھی نہیں بتاؤں گا اس کے لیے تم لوگوں کو سبر کرنا پڑے گا ون کے سبسکرائبر یا کم سے کم ہنڈڈ کے سبسکرائبر دیکھ رہا ہوں بچہ ایک چیز میں نے دیکھئے یار آئیپون ٹھلٹین پرو میکس ہے نا اس کا مطلب کہ ریزلٹ تھوڑا سا بہتر ہے ایتنا برا بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا ریزلٹ برا ہے نہیں بھائی ایکیت مانو اکثر میں نے ایسے میں سٹی ٹی پر کبھی میرا لوگ دیکھنا آپ لوگوں کو جو کوالٹی نظر آئی گی نا آپ لوگ خود حیران تو پریشان ہو جاؤ گیا آپ کو کہ یار اتنی پیاری کوالٹی تو بھئی یہ بات ہے اوہ 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 اکین مانو بھائی مزہ آ گیا تمہارا بھائی جو ہے نا کب سے چڑھا ہوا تھا چھت کے اوپر کون کی سانسے لے رہا تھا یقین مانو یار اتنا کوئی مزہ آ رہا تھا نا اینڈ لیول کا مزہ آ رہا تھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا اللہ کی سکون ملتا یار مجھے بارشوں پر تھنڈے موسم پر اور خواستوں جب تھنڈی ہوا چل رہی ہونا تب تو بھائی تمہارے بھائی کو مزہ ہی الگ آتا ہے تو یار بس اب کافی ٹیم ہو گئے اب نیچے چلتے ہیں ذرا امہ بھی ہوا سے دیری تھی اور بھابی بھولا رہی ہیں تو بس اب چلتے نیچے دیکھتے ہیں کیا حالاتیں نیچے کی بھی ذرا دیکھ بال کرتے ہیں کام شام دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں لوگ کو کرتے ہیں آج یہی بھی ختم تمہارے بھائی کیا تھا جب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو کر لو لائک اور سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس لوگ پہ اللہ حافظ